نمشکار میرے سامنے چالیس ورسی وقتی ہیں اور ان کے بارے میں میں ان کی ہست رکھاؤں کی ان کی ورطمان کی رکھائیں کیا کہتی ہیں ان کے پروتوں کا کیا فل ہے ان کی رکھاؤں کے دوارہ کس طریقے سے کیا کیا ان کے اوپر گزرنے والا ہے یہ سب میں پورے ہاتھ کا ویرمنٹ پہلے صرف ہاتھ کی رکھاؤں کے بارے میں بتانے والا ہوں جب میں سارے ہاتھوں کو پورا پڑھ لیتا ہوں تو اس کے انت میں آپ کے جو سوال ہیں ان سوالوں کا جواب دیتا ہوں کیونکہ جب تک ساری رکھاؤں کو نہیں پڑھیں گے ان کی گہنتہ میں نہیں جائیں گے تو کئی پروتوں کو جوڑ کر کے جو سوال بنتا ہے اس کا جواب آپ نہیں دے پائیں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے صلوات کرتا ہوں آپ کے سارے رکھاؤں پروتوں کے فل بتانے میں اس کے بعد میں ان کو جوڑ کر کے گنیت کر کے بتاؤں گا کہ کیا آپ کے سوالوں کے جواب ہیں جو جو آپ پوچھ رہے ہیں آئیے بات کرتا ہوں سب سے پہلے میں کیان کی انگلی کنشٹا کے بارے میں سوال یہ ہے کہ کنشٹا کی لمبائی پہنچ گئی وقتی کے سوریا کے پہلے پروت تک ٹھیک ہے پورے پہلے پروت تک وقتی کی انگلی کی لمبائی پہنچ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وقتی میں بھگوانی کرپا سے بدھی کی تو کوئی کمی ہے نہیں نوکری کرے ویفسائے کرے کر سکتا ہے اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے یعنی اشور کی کرپا سے یاردہ سے بڑھا پہ تک بھی آپ کا ساتھ اچھی طرح سے دینے والی ہے یہاں پر یدی ہم لوگ مائنر رکھا کی بات کرتے ہیں تو ہلکی ہلکی مائنر رکھا ایسی ہیں جن کا فل یہاں اگر میں کہوں تو دیڑھ دو ڈھائی سال آپ کے جیون میں پرواب ڈالے گا اس سے زیادہ نہیں ڈالے گا یہ رکھائیں لمبی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ پرثم پرو پر وہ رکھائی دیس پرکار کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سمیں مانسک ڈسٹرمینس آپ کو دیڑھ دو سال پروابیت کر سکتا ہے یہاں پر سیکنڈ پر ویہوار کا اور ویہاپار کا ہے اس پر بھی تھوڑا سا تھوڑا سا پرو یہاں دیکھتے ہیں تو تھرڈ بھی یعنی کل ملا کر دھن کے لئے بھی سمیں آوک کم ہے اس کا پرواب جادے سے زیادے ان ریکھاؤں کا ڈیڑھ دو سال تک ہوتا ہے اب بات کرتا ہوں میں یہاں پر آپ کے سیدھا سیدھا سوریا پرو کے بارے سوریا پرو یہ تھرڈ پرو ہے یہاں سیکنڈ پرو اور اوپر سب سے اوپر والا فرشٹ پرو دیکھئے فرشٹ پرو اور جب اس پر لگ جائے اس طرح کا ریکھا کا چن تو یہ ریکھا کا چن اس بات کا ہو گیا کہ ویکتی اپنے کرم کے دوارہ سویم کا نقصان کر لے کس چیز میں پرتشٹہ میں اپنی پہچان میں اپنے کرم کے دعا دوسرا ایسا نہ ہو تو ویکتی کو ایکسیڈنٹ کا سامنا کل ملا کر اگنی کانڈ سے بچنا چاہیے کبھی کبھی آنکھوں پر چسمہ لگتے بھی دیکھا ہے سیکنڈ پرو یعنی کہ یہاں بھاگ دوڑ سے ورتبان کے اندر یس پرابت نہیں ہو رہا ہے اور تیسرا آپ کو یہ ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کو کل ملا کر کسی پرکار سے پریوار کے اندر یا آپ کے ویپار کے اندر آپ کی پرتشٹہ کو ٹھوز پہنچے اب بات کرتے ہیں یہاں پر اس انگلی کی بات شنی کے انگلی کے دیکھیں شنی کے انگلی کے ساتھ ان کی انگلی ملی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ تو ہے کہ اپنے ماتا پتا سے تو پریم کرتے ہیں اپنی طرف سے یہ کوئی ایسی شروعات بھی نہیں کریں گی کوئی بھائی بہنوں سے کسی پرکار کے ویچاری مدوید ہو تو یہ تو وہ استطیب ہو والی یہاں پر پرثم پروپر جو یہ چاپ لگا ہوا ہے یہ چاپ کم سے کم ڈھائی سے تین سال تک بھی رہ سکتا ہے آج جیون بھی رہ سکتا ہے یعنی یہ وہ ہو گیا کہ آپ نے اپنے جیون کے اندر کسی روگوں کو اوڑ لیا یعنی وہ روگ ایسا ہو گیا یعنی پرثم پروپر وہ رکا کچی رہی تو وہ روگ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا سیکنڈ پروپر دھن کے لیے سنگرث دھن کسی کو دے دیں یا تو لوٹ کر کے نہیں آتا یا ویقتی کے جیون کے اندر جو دھن ہے اس کا آوک اچھی نہیں ہے تو دھن کا سنگرث یا نیچتی دکھائی دیتا ہے پروپر میں تھرڈ پروپر ہے اس میں سابدانی رکھئے گا کوئی اس پرکار کا مطبید نہ کریں جس سے جو پریوار کے اندر کوئی سمپتی ملتی ہو تو اس کا انصبی آپ کو نہ ملے بات کرتے ہیں آپ کے پروپر کی برسپتی کا پروپر برسپتی کا پروپر بھگوان کا پروپر ہوتا ہے اچھے کرم کا پروپر ہوتا ہے برسپتی کے پرشٹ پروپر کو جب جب وہ رکھا پروپر بھگوان کا پروپر کرتی ہے برسپتی کا برسپتی کا نہیں ہوتا یعنی یہ عشور کی پوجہ پارڈ کرنے والے جو برسپتی ہوتے ہیں ان کا وہ برسپتی نہیں ہوتا اس کے اندر برسپتی کو آپ کے جیون کے اندر کیونکہ سوریہ کی انگلی پر بھی کٹتا اور یہاں بھی کہیں آپ ڈیپریشن کا اور ساتھی ساتھ آپ بی پی کا سکار نہ ہو جائیں ساتھی ساتھ کن ملا کر بھکتی کے لیے آپ کے پاس سمیں نہیں سیکنڈ پروپر پر رکھائے کاٹنے والی یعنی پرتنی کے ساتھ میں ویچاری مت بیت جھگڑے جھن جھن تو یہ سب چیزیں یہاں پر دکھلائی پڑتی ہے تھرڈ پروپر سنتان آپ کو سکھ دے گی آئیے بات کرتا ہوں میں بدھ پروپر کے بارے بدھ کا پروپر اور آپ کے جیون کے اندر دھن کی آگمنوں کو دکھانے والا ہے دیکھیں جب میں ان ریکھاؤں کو دیکھتا ہوں تو پروپر یہاں پر سب سے بڑی بات ہے سم ہے اٹھا ہوا پروپر نہیں ہے سم پروپر ویقتی کے جیون کے اندر نیرنتر دھن کے آگمنوں کو پیدا کرتا ہے یعنی آپ کے جیون کے اندر گت نشیت روپ سے دھن کے آگمن آپ کے پاس ہے ورطمان میں بھی ہیں ان کو سجوکر رکھنا کیسے رکھنا یہ دوسرا ویشہ ہے لیکن دھن کے آگمن یہاں نیرنتر روپ سے آپ کے پاس میں بنے ہوئے ہیں بات کرتے ہیں اس کے بعد ایک اور پروپر بارے اور وہ پروپر ہے آپ کا سوریہ کا پروپر یہاں تھوڑا سا دیکھیں کہ اس ریکہ سے لگے جیسے بڑھا تھا ایک تو اس طریقے سے ہو گیا دوسرا یہاں سے جو ریکہ بنتی ہے راجی سرکار سے لاب لینے کی اس پر بن گئے ایکس کیچن یعنی کل ملا کر راجی سرکار سے سمبندیت یدی ویکتی لون لے ہوئے ہی نا پہلے تو اسے ملے ہی نا اور اس کے بعد مل بھی جائے تو ویکتی پر چکے نا تو یہ اس طرح کی ستتی اور ساتھی ساتھ پرو پر جب اتنا پرطاڑیت ہوتا ہے اور یہ ایکس جیسی ستتی ہوتی ہے تو پیدا کے سواست کے لیبرتی آپ کو چنتت رہنا چاہیے یہ اس سمیں کی بات ہے اب بات کرتا ہوں میں اس کے بعد میں آپ کے شنی پرو کے بارے اگر آپ اپنے جیون کے انترگت یہاں پر وہ رکھا ہے جو آپ کے بھاگ کو اس تر نہیں ہونے دے گی اس میں اگر بنانے پہ آئیں تو یہاں اس چھتر پہ کوئی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بنانے کا پریاس کر سکتا یہ مچھلیاں نہیں ہے جو پیترک سمپتی اس کو سمار کر رکھئے اس میں کسی پرکار کے بیواد کو جنم مت دیجئے تو یہاں ایسا سنکیت تو کل ملا کر بھاگ گئے ارجیت ہے خرچ زیادہ ہے اس طرح کو کہہ سکتا ہوں اب بات کرتا ہوں برسپتی پرف کے بارے برسپتی کا پر اور یہاں پر آپ نے سوال بھی پوچھا ہے کہ میرے جیون میں مکان بنا پاؤں گا اے نہیں تو میں آباد میں بتاؤں گا پہلے میں یہ بتاتا ہوں جب یہ بریکٹس بن جاتے ہیں تو وقتی کے جیون کے اندر نشیت روپ سے اس کو پیترک سمپتی کی پرابطی ہوتی ہے ایسا میں نے پچھلے ستتیاں کا سامنا کرنے کا پریاث نہ کریں کن ملا کر یہ پرو اپنے آپ میں نکول ہے تھوڑا سا دبا ہوا ہے بھکتی کے پرتی وقتی کا رجان نہیں ہوتا ہے آئیے بات کرتا ہوں میں آپ کی ہڑدے رکھا کے بارے ہڑدے رکھا کو کافی رکھائے ڈبلنگ نہیں کا وہ سہو کرنے کا پریاث بھی کرتی ہے لیکن اس سے گرنے والی ریکھا ہے یہاں پر بہت اچھے سنکیت نہیں دیتی اس کا مطلب یہ ہے کہ وقتی کھاموں کھاں دوسرے وقتیوں پر اپنے انویسٹ منٹ کو برواد کر دے یا دوسری پر دوسری پر وقتی دھل کے نقصان کر دے اس طرح کے دیپ اور یہ ڈبلنگ کرتی ہوئی ریکہ وقتی کے جیون میں پتنی کے ساتھ خراب سمبندوں میں بھی دیکھی جاتی ہے تو اس کو بھی سوال کر رکھنا ہے سواست کو بھی سوال کر رکھنا ہے گلت چیزوں پر انویسٹ بھی نہیں کر نا ہے اب بات کرتے ہیں ہم آپ کے اور وہ ہے نیم منگل پر یہاں سے چلتی رکھا کا شنی پر بن جاتا ہے یعنی آپ کے جیون کے اندر شنی کے کاریوں سے لاب اور ساتھ یہ وہ رکھا ہیں جس کے جو بتاتی ہیں کہ انرجی کی کمی نہیں ہے انرجی تو پوری ہے اس کا احتمال برے سنکت یہاں پر نہیں ہے کوئی ایلرجی ہے کام کرنے کی اچھا بھی ہے کام کرتے بھی ہیں اب بات کرتا ہوں میں آپ کی بدھی رکھا کے بارے میں دیکھیں گے تو اس کے بعد میں یہاں سے بدھی رکھا سیدھا منگل پرو سے نکلی ہے اور جہاں سیدھ ہی جا کر کے پور یہ ہاتھ کی رکھا کو پار کر کے پر تم منگل پرو تک پہنچ گئی میں نے کتنی بار وقتیوں کو بتایا پر منگل تک منگل والی رکھا بدھی رکھا پہنچ جائے تو ایسا وقتی اپنے جیون کے اندر اپنی بدھی رکھا سے دور تک سپلائی کرے دور منگل سے منگل کا سمبند جیادہ ہوتا ہے کچھ میٹل لوہا یا جمین جائدات کے کام اس طرح سے لوگوں کو فائدہ تو یہاں بدھی رکھا صحیح ہے اس کا استعمال صحیح کرنے کی ضرورت ہے اب بات کرتا ہوں تھوڑے سے آپ کے جتیا منگل پر کے بارے میں ایسی رکھائیں تھوڑا سا جھگڑالو پرورتی برساتی ہے اپنی جھگڑالو پرورتی ہوئے اس کو تھوڑا سا روک کر کے چلیے ہلکا سا یہاں پر ایک سرجری چن بنتا ہے اس پر بھی تھوڑا سا نیم تر رکھئے گا جس سے اگر تا کی کارن کسی سے لڑنا بیٹھے اب بات کرتے ہیں نیچے کے چندر پرورت کے بارے میں یہاں سے نکل کر کے چندر پرورت کی رکھا کا سمبند جا کر سیدھا سیدھا کہیں نہ کہیں اگر دیکھتا ہوں تو یہ وہ رکھا ہے جو دور اسطانوں سے جڑ کر آپ کو لاب دلا سکتی ہے سوال یہ ہے کہ چندر پرورت یہاں ایکس سے بہت بڑا ہے یعنی کہ آپ کو سواست کے پھرتی میں سابدھان کر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی گہن روگ سواست سے سببند نہ ہو جائے اس لئے اپنے خان پان انہی چیزوں پر دوسری بات میں نے پتایا چندر پرورت کے تین سروپ ہوتے ہیں ایک پرورت کا سنبند ہوتا ہے ویدی سیاترہ سے ایک پرورت کا سنبند ہوتا ہے وقت کے گانے گانے کا شوق ہونا تیسرا پر جو نیچے والا ہے جب اس پر ایکس کے چند بنتے ہیں تو وقت کے جیون کے اندر گت یہ وہ چیز نہ ہوتے ہیں جو کسی غلط آدت کا سکار کرتے ہیں شراب پینا ڈرنک کرنا لیکن اوپر کا پروت خراب ہونا اسی کی دوارہ لوگ کو بھی پردان کرتا ہے اب بات کرتا ہوں میں آپ کے یہاں پر پروت کے بودھ پریکھاؤں کے بارے میں بودھ ریکھاؤں کو یہاں پر ٹوٹ چلنے کا پریاست ہوگا کیونکہ ریکھائے کئی جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے تو اس کا بھی آپ کے جیور پروت آئے گا یہاں پر ایک ریکھا ہلکے ہلکے سوروپ کے ساتھ میں جا کر بدھ پروت کے پاس ملنے کا پریاس کرتی ہے یعنی بھاگیا اندی کرنے کے لیے دور اسطانوں سے جڑکا سپلائی کرنا یا دور اسطانوں کے لوگ آپ سے سپلائی لے کر جائیں ایسا سمبت یہاں بھی دکھائی دیتا ہے تو اس پرکار سے ریکھائے ہیں یہاں پر کیتو پروات کو پروہ کا جو چیتر ہے پورا پورا وہ اچھی طریقے سے پروابیت ہے یہ کبھی کبھی خراب چریتر کے لیے کبھی کبھی پیٹ کے بھیلک روگوں کے لیے اور خراب چریتر خان پان بھی ہوتا ہے تو یہ اس طرح کی بات ہوئی اب بات کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کی سیدھا بھاگ گیا ریکھا کے بارے بھاگ گیا ریکھا کو جدی آپ دیکھیں گے تو بھاگ پیترک سمپتی کا بھی آپ کو سپورٹ ملا ہوگا اس کے بعد آپ نے یہ آئیو ریکھا سے اپنا سویم سے بھاگ نرمیت کیا اور جا کر کے سیدھا ریکھا چلتی گئی اور کہیں پر بھی ریکھا ٹوٹی نہیں ہے یعنی آپ کے جیون کے اندر جو بھوستہ ہے اس میں بھتی اتار چڑھا کٹنے والی ریکھا بیچ میں لیکن ور رہے گا وحی کا وحی اس کے اندر سے ایک دوسری بھاگ ریکھا کا ساکھ کا بھی جیون میں لگ بگ ایسا سمجھ لیجئے کہ لگ بگ پیت آلیس میں ورس ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس ورس میں ورس نے دوسری جگہ کوئی انویسٹ مینٹ اپنا کر دیا اور انویسٹ مینٹ کر تھوڑے سمجھ کے لیے رک گیا تو یہ کل ملا کر ایک ایسا چن بھی ہے جو یہاں پر ہلکا سا ایک چتر بج بنا دے گا تو چلی اس کا کیا افرحل ہوگا وہ پر کچ ایک چن ہے یعنی بہت اس طرح تک آپ کے رہتے ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کئی بار تو پتنی روٹ کر بھی چلی جاتی ہوگی ہو سکتا ہے کئی مہینے کے لیے کئی بار ایسا بھی ہو جاتا ہوگا کہ کوڑ کچری کرنے کی بات دکھائی مجبوط نہیں ہے سنسادن کے لیے سنگر ہے اور چل رہا ہے اگر انگوٹے کے پر شکر کا پر بات بات ہے یہ بھی کافی پی لیت رکھاؤں سے اچھے سنسادن کے لیے اچھا سنسادن نہ ہو نا اس پر کار چن کو دکھلانے والا یہ پر بھی ہا پر ہے تو یہ تو ساری رکھاؤں کو پڑھنے کے لیے اور ایک منگل لکھا آپ کو مل گئی یہ اچھی بات ہے کہ یہاں پر منگل لکھا جب دول روپ سے ہو تو بھائی دیکھو آپ کو کسی بھی ستیتی میں یہ وہ رکھائے روگ میں بڑی مہینہ ڈال دیں اس بات کی مجھے چھنٹا ہے آئیو رکھا کی مجھے کوئی چھنٹا نہیں ہے آئیو رکھا تو اچھی کسی سیورز کے آت پاس ہے تو یہ تو سب میں بتایا یہاں پر بیچ بیچ چھوڑے چھوٹی رکھائیں اٹھ رہی چھوٹی موٹی چھوٹی موٹی بیچ میں اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن یا پار کے اندر آتے رہتا ہوگا بہت بڑے لاو کا سنگیت دکھ نہیں پڑتا تو چلیے اب بات کرتا ہوں یہاں میں آپ کے سوالوں پر سب سے پہلے سوال ہے میرا اپنا گھر کب تک ہوگا میں نے بتایا پیترک سمپتی تو آپ کے پاس ہے دوسرا میں نے بتایا میرا اپنا گھر کب تک ہوگا مجھے نہیں لگتا مجھے لگتا ہے کہ 45 سے لگ 50 ورس کے بیچ میں حالانکہ اتنا آگے تک میں بولتا نہیں صرف 5 ورس تک بولتا ہوں اب 5 ورس میں تو آپ وں بلکل نشیت روپ سے تھوڑ برائیوں کو چھوڑ دیجئے گا اور کل ملا کر آپ کو اچھی ترقی ملے گی صحیح سے آپ کام دھندہ چلے گا آپ نشیت رہیے گا تو اب آنے والے پانچ سال آپ کے صحیح چلنے والے ہیں اور فیوچر میں کب پیسہ کما پاؤں گا میں نے کہتا آیا کہ آنے والے پانچ سال اچھے ہے ان کا اپیوگ کر لیجئے گا اس کے بعد بھی بھاگ رکا کہیں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ رہی ہے گلت انویسٹ منٹ سے بچنا ہے گلت آدوس سے بچنا ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پیسہ آئے گا نہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ پیسہ گلت جگہ برباد نہ کر دیں تو آپ کو اچھا سمیہ سروح ہو گیا ہے آپ چنت ملے گی اس کو اور آگے بڑھائیے گا ٹینشن کے تو ایشیوز مجھے پورے ہاتھ میں بودھ کی انگلی سے بھی دکھائی دیئے منگل سے بھی کیتو اسطان سے بھی تینشن کو درشات ہے شک پروت بھی پیلیت لگتا ہے پتی پتنی کے بیت بیچاری جھگڑے بھی ہو جاتے ہوں گے تو یہ سب چیزیں یہاں پر دکھرائی دیں ہم نے بتایا ہے آپ کو ڈیٹیلز میں ان میں کیسے آپ کے جیون میں صدار ہو کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو سموال پائیں دیکھئے میں دیش کال پاتر کے انصار بولتا پوجہ پاتھ تو اپنے آپ میں جگہ ہے لیکن اس کے علاوہ میڈیکل سائنس کے اندر یدی آپ کسی ڈاکٹر سے ملیں گے تو وہ آپ کو ٹینسن کے ساتھ آپ کو نصی کی عادت سے بھی مقتی دلائے گا کچھ یوگ پرنام کیجئے کچھ پوجہ پارٹ بھی کیجئے تو آپ کے جیون کے اندر آپ کو ان سب چیزوں سے مقتی ملائی کریں کیا آپ یہ میں آپ بتا دیتا ہوں دیکھئے آپ جو ہے اپنے سنی وار اور منگل وار سنی وار منگل وار کو کسی بھی چیز کا نسانہ کریں کسی بھی چیز کا آپ غلط خان پان نہ کریں جدی آپ چاہتے ہیں اپنا کام چلانا اپنے جیوان میں ترقی خوش حالی چالا تو منگل وار کو آپ کو پرتی دن اپنی پوجا کرنی ہے سات ہی سات آپ کو منگل وار کا پرشاد بات سکتے ہیں آپ اور منگل وار اور سنی وار کو جو کھان پانے وہ نہیں کرنا ہے اور پھول ملا کر تو ایک تو جیوان میں سکھ سمپنت آپ کو بڑھ نہیں ہے تو سنکٹ ناشن گھنے سوت کو اور جو لیجئے سنکٹ ناشن گھنے سروت اور حرمان جی سے سمبند جو میں نے کام بتائیں یہ اپنے جیوان میں جو لیجئے جدی آپ چاہتے ہیں اپنے جیوان سکھ سمپنت پرابط کرنا آپ مجھ سے مگاری جی کا میں آپ کے سطان تک بن با کر پہنچ سکتا ہوں نمش شکریہ سکتا